اعوذ باللہ من الشرعیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو اپنے بس میں کرنے کا عمل اس کو ابھی دیکھو تو وہ یہ کرنا چاہتا ہے یہ جاننا چاہتا ہے کہ کسی کو بھی اپنے بس میں کیسے کریں ہم کسی کو بھی اپنے بس میں کیسے کر سکتے ہیں یاد رکھیں کسی کو بھی اپنے بس میں کرنا وہ طریقہ جو کی جائز نہیں ہے اور وہ طریقہ جو کی جائز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں سے اور قرآنی وظائفوں سے کیا جاتا ہے وہ الحمدللہ بالکل درست ہوتا ہے تو کسی کو اپنے بس میں کرنا اور کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا یہ دو موجود باتیں ہو جاتی ہیں تو آج ہم یہاں ایسا ہی ایک عمل الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی سے بتائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم کسی دشمن کو اپنی محبت میں جسے گرفتار کریں اگر ہم سے کوئی دشمنی رکھ رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ دشمنی ہم سے ختم کر دے تو وہ کس طرح ہم سے دشمنی ختم کرے گا ہمارے والدین ہیں اگر ہم سے ناراض ہیں تو وہ ہم سے کیسے راضی ہو جائیں اور اگر اولاد ہیں تو ہمیں اگر ہم والدین ہیں تو ہم بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ہم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی پڑھیں تو وہ نافرمان اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی اگر بیوی ہے وہ روٹ کرمائے کے جائے بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو بلانے کے لئے یعنی اس کو راضی کرنے کے لئے بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور اگر شوہر ہے تو وہ بیوی کے لئے کرے اور بیوی ہے تو شوہر کے لئے کرے تو اس طرح سے جائز صورتوں میں اگر ہم یہ اللہ تعالیٰ کا قرآنی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس میں کوئی بھی نقصان بھی نہیں ہوگا ہمیں گناہ بھی نہیں ہوگا اور کسی کو بس میں نہ کر کے اس کے دل میں اپنی عزت اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا ایک الگ چیز ہو جاتی ہے تو آئیے الحمدللہ ہم اسی طریقے سے آپ کو ایک یہ وضائف بتانے جا رہے ہیں دیکھیں یہ وضائف کتنا پیارا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں جو مہینے کی سب سے پہلی جمرات ہوتی ہے جسے ہمارا مہینہ شروع ہوتا ہے جو چاند کے حساب سے اسلامی شریعت کے طور پر تو اس میں ہمیں سب سے پہلی جمرات میں یہ وضائفہ کرنا ہے وضائفہ کیا ہے ہمیں جمرات یا جمعے کے دن اس عمل کو کرنا ہے دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ جمرات اور جمعے کی رات بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے اس رات الحمدللہ سرکار ہے تو عالم صلی اللہ اگر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے تو وہ درود پاک خود سرکار کی بارگاہ میں فرشتے آپ کا نام لے کر آپ کے والد صاحب کا نام لے کر پیش کر دیں تو ہمیں درود پاک کی کسرت تو کرنی ہی کرنی ہے الحمدللہ لیکن یہ وضائفہ کیا ہے سنیں ہمیں جمرات یا جمعے کے دن اس عمل کو شروع کرنا ہے عمل کیا ہے سن لیجئے اس عمل کو ہمیں اس ترتیب سے شروع کرنا ہے کہ ہمیں عشاء کی نماز کے بعد دو زانوں ہو کر کعبہ شریف کی طرف مو کر کے بیٹھنا ہے ہم عشاء کی نماز پڑھ لیں وہی جا نماز پر اس کے بعد ہمیں گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے آیت الکرسی سے تو آپ سب ہی واقف ہوں گے کہ آیت الکرسی کسے کہتے ہیں جو کہ تیسرے پارے میں ہیں تو انشاءاللہ ہمیں آیت الکرسی پڑھنی ہے اور ہمیں پوری آیت الکرسی پڑھنی ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ مقرچ کے ساتھ آیت الکرسی درست دونے چاہیے ہماری تو ہمیں عشاء کی نماز کے بعد جا نماز بچھا دینی ہے اس کے بعد ہمیں گیارہ مرتبہ ہمیں آیت الکرسی پڑھنی ہے آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ہم وہی جا نماز پر بیٹھیں گے اور اس کے بعد ایک ہزار دس مرتبہ ایک ہزار دس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام اللہ تعالیٰ کا جیسے ایک نام ہے رحیم رحمان اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ستار ہے وحاب ہے رضاق ہے بے شک میرے رب رحیم و قریم ہے اس کے بہت سارے انگیرن نام ہیں نینین و نام ہیں اور حدیثوں میں تو اور بھی نام ہیں تو ہم کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام لے لیں گے جیسے کہ ہم نے الرحمن لے لیا تو ہم یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحیمو اس طرح سے ایک نام لے لیں گے تو ہم کیا کریں گے اس کو ایک ہزار دس مرتبہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے مطلب اس کو پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور جب ہم پڑھتے جائیں تو ہم اس بندے کو اپنے سامنے موجود کھڑا ہوا تصور کریں جس کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں جیسے اگر کہ والدین ہیں اپنی اولاد کیلئے کر رہے ہیں تو وہ تصور کریں کہ میری اولاد میرے سامنے کھڑی ہے اگر بیوی ہے شوہر کیلئے کر رہی ہیں تو وہ تصور کریں کہ میرے شوہر میرے سامنے کھڑا ہے اسی طرح سے ہم جس کے لئے یہ عمل کر رہے ہیں تو ہم اس کا تصور جمعیں کہ وہ ہمارے سامنے محسوس کریں کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا یہ نام ایک ہزار دس مرتبہ تصویر پر لگاتار پڑھتے رہیں اب جب یہ نام ختم ہو جائے مطلب ہم نے پورا پڑھ لیا ایک ہزار دس مرتبہ ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے اس کا تصور جمع کر ہم اس کے اوپر دم کریں مطلب اس کے اوپر دم کریں اس کے پر فوق ماریں تصور ہی میں ہم اس کے پر دم کریں اور اپنے دل میں یہ غمان کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کی برکت سے اس کا دل میری طرف راگب ہو جائے یعنی جو یہ میری نافرمان اولاد ہے بیوی ہے شوہر ہے جو کوئی بھی ہے جس کو ہم جو ہے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے غمان کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے یہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو اسی طرح سے ہمیں پندرہ دن تک برابر یہ عمل کرنا ہے پندرہ دن تک برابر یہ عمل کریں اور اگر گھر میں موجود والدین ہیں اگر اولاد نافرمان ہیں ناراض ہو کر چلی گئے یہ بیوی ہے شوہر سے پریشان ہیں توجہ نہیں دیتا شوہر محبت نہیں کرتا دور ہے اس سے تو یہ عمل کر کے ہم کسی بھی چیز پر کھلا بھی سکتے ہیں یاد رکھئے کسی بھی میری چیز پر ہم کھلا بھی سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اسم اگرامی ہے آیت القرصی ہے مزید آیت القرصی تو اتنی خوبصورت دعا ہے اتنی خوبصورت جو ہے صورت ہے کہ اس میں تو ہزاروں ہزار بیماریوں سے شفاہ ہے جنت کا وعدہ ہے سرکار نے فرمایا کہ جو بھی آیت القرصی نماز کی وعد پڑے گا تو انشاءاللہ اسے جنت نصیب ہوگی تو اس طرح سے ہم یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ ہمیں کسی کو اپنے بس میں کرنا ہے ہمیں کسی کو اپنے بس میں نہیں کرنا ہے بس ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پہ چل کر الحمدللہ عز و جل اپنے کام کرتے رہنے ہیں اپنے کام بناتے رہنے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے لیکن جائز طریقے سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ